بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار بھائی آپ میں آپ کو نا یہ پرکچر دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو کلپ آپ کو چلا کر بھائی دکھا رہتا ہوں میں یار یہ چار پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں مسئلہ کے بنا یار دیکھیں پاکستانی ہزاروں گرفتار ہوتے ہیں میں خود دو بار گرفتار ہوا ہوں سوری تائف سے آتا ہوا شمیسی والی جیل جو ہے با مکہ سے آتے ہوئے رستے میں جو شمیسی جیل آتی ہے وہاں پر چیک پوائنٹ کے اوپر روکا گیا اور ہمارے پاس ہم نے وہ گاڑی پیچھے کے لوڈ کی ہوئی تھی ٹرالے کے اوپر اور اس کی بھائی وہ پرمیشن نہیں تھی کمپنی کا پیپر لینے بھول گیا تو حالانکہ خود ہی اسی کمپنی میں تھے ہم تو بھائی انہوں نے اٹھایا اور شمیسی جیل میں سیدھا لے گا ساری رات جیل میں رکھا صبح وہ جب ڈیوٹی بدلی نیا افسر آیا یعنی کہ نیا آپ ڈی ایس پی بھول رہے ہیں تو اس نے آگر بھائی وہ ہمارے اکامے رات کو کون کون گرفتار ہوا لے کے آؤ ہاں بھی اکامے دکھا ہو اکامے دیکھے اکامے ویڑیڈ ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں گا پیپر کے در پیپر بھول گیا بس اس نے مولا چلو جاؤ تو چھوڑ دیا دوسری دفعہ مدینہ میں گرفتار ہو گیا اکامے اکسپیر تھا اپنی بات ہوتا رہا ہوں میں سننے کیوں اکامے اکسپیر تھا ہم پاکستانی پانچ گرفتار ہوئے اسی چینل کے اوپر میں نے وہ ویڈیو لگائی ہوئے جب ہم پکڑے گیا گاری میں بیٹھے جیل کے اندر سے بھی ویسے میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی ہماری تو میں نے اسی چینل کے اوپر لگائی ہوئی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر پرانی پڑی ہوگی مدینہ شریف کی جیل میں تو بعد میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا یا کیوں بھائی اکامہ اکسپیر تھا نا سمپل تو چھوڑ دی جاؤ یار جا کر اکامہ اپنا رینیو کر لو تو یہ بات کو کر رہا ہوں دیکھیں ہزاروں پاکستانی گرفتار ہوتے ہیں کل بھی میں نے ایک ویڈیو لگائی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی اٹھارہ بندہ گرفتار ہوئے جن میں دس ہزار پلس میں یارہ ہزار کے قریب اکامہ اکسپیر والے گرفتار ہوئے بندے گرفتار ہوتے رہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی سنگین جرائم نہ ہو تو آپ کو وہ چھوڑتا چھوڑ دیتا ہے بولتا ہے جاؤ یار اپنا اکامہ لگوال ہو جائے جیسے کہ میں نے آپ کو تفصیل اپنی بتا دی ہے ابھی یہ جو چار پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں یہ بھائی ایسا جرم ہے جس کے سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ سالوں سال بندہ سعودیہ کی جیل میں سڑتا رہتا ہے اوپر سے جو مین بات مین مددے والی بات ہے نا وہ پہ پتہ کیا ہے جب ہم پردیس کا سفر کرتے ہیں پردیسی تو کیا سوچ کر کرتے ہیں پیچھے کسی کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہے بیوی نہیں ہے تو اس کے بہن بھائی ماں باپ رشتے دار بھوڑی ماں بھوڑا باپ کیوں بیجتے ہیں اپنے بیٹے کو اگر اولاد ہے تو اپنے والد صاحب کو اپنے ابو کو کیوں بیجتی ہے بار اگر بیوی ہے تو اپنے جیون ساتھ کو کیوں بیجتی ہے بار بھائی اس لیے بیجتی ہے کہ چلو پردیس جا رہا ہے یہ پردیس کاٹے ہم اس کی جدائی میں یہاں پر رہ لیں گے لیکن چلو کچھ چار پیسے کمائے گھر بھیجے ہمارے اوپر کرزہ یا بہن کی شادی کرنی ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے والدہ بوڑی ہے اس کا علاج کروانا ہے یا اپنا گھر لینا ہے چلو ہم تھوڑا کمالے سیٹل ہو جائیں اس کے بعد اس کو بولیں گے بیٹا آجا تو پاکستانو ابھی یہاں پر کچھ کر لے ٹھیک ہے ہاں وہ مختل وہ الگ بات ہے کہ بھائی پھر سالوں سال پردیسی کو وہاں پر ہی گزر جاتے ہیں بارال جی مدہ کے اوپر بات کرتے ہیں بھائی کی کال آ رہی ہے جی لوگ کالے درمیان میں کرتے رہتے ہیں اچھا جی مدہ کی بات یہ ہے کہ ساکھنی آپ کو کلپ چلا کر دکھا رہا ہوں میں کہ ٹھیک ہے یہ چار بندے پانچ ہیں لیکن چار پاکستانی ہیں ان میں ٹھیک ہے یہ جدہ میں گرفتار ہوئے ہیں بقیدہ کسی دوسرے شہر میں نہیں جزان میں گرفتار ہو جاتے سبیہ ایدابی کے طرف گرفتار ہو جاتے جزان میں ہو جاتے تو میں مانتا کہ بھائی چلو وہاں پر یہ کام ہے میں نے وہاں پر دو سال گزارے ہوئے ہیں جزان سبیہ ایدابی والی سائل پر یمن کے بادر کے ساتھ ساتھی بور رہے ہیں آپ تو بھائی میں نے یہ بہت مددے دیکھے ہیں ایسے برحال یہ جو سین جدہ میں چار پاکستانی گرفتار ہوئے ہے کیا بھائی ان کے پاس سے شبو وہ گولیے نشاور گولیے برامد ہوئی ہیں جو سیل کرتے تھے بقاعدہ اور ساتھ میں گھات سمجھتے ہیں وہ جڑی بوٹی ہوتی ہے جو پتے سے وہ پاکستان میں ہری نسوار نہیں ہوتی تھی اس ٹائپ کو سونگتے تھے نہیں ہے اس کو موہ میں رکھ کے چباتے رہتے ہیں اس سے موہ خوشک رہتا ہے سپاری ٹائپ بھوڑ رہے ہیں آپ یہ یہ جو پتے ہوتے ہیں یہ آپ چلے جائنا جزان والی سائر پر وہاں پر یمنی بہت ہے اور آپ کو ہر یمنی کے موہ میں یہ دکھائی دے گی اور شرطے ان کو کچھ بولتے بھی نہیں ہیں اگر کوئی وہاں پر رکھ رہا ہے وہاں پر اب اگر کوئی سیل کر رہا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں تو یہ چار پاکستان بھائی جدہ میں گرفتار ہوئے ہیں وہ گھات بیجتے ہوئے اور شبو والی گول یہ بیجتے ہوئے تو ابھی بھائی لمبے عرصے کے لئے جیل میں پڑے رہیں گے اوپر فائن وغیرہ جو ہوگا وہ الگ سے معاملہ ہے تو ایسے تمام پردیسیوں سے میری گزارش ہے یار پیچھے بیٹھی اپنی فیملیز کی طرف دیکھیں اور بھائی لیگل طریقے سے رہیں